بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خوابیں دے دیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ چائے پی رہا ہوں اور آخری گھونڈ پر کیڑا نظر آتا ہے پھر میں نیچے دیکھتا ہوں تو جہاں بیٹھا ہوں وہاں بہت زیادہ کیڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو شرور سے محفوظ رکھے آپ کے ارد گرد فتنے ہیں کیڑے یہ فتنوں پر دلالت کرتے ہیں اور وہ فتنہ جو ہے وہ آپ کے کاروبار کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے بعض محبیرین نے اس کا مانا جو ہے وہ شک و شبہ یا حرام کی امیدش کمائی کے اندر اس کی تعبیر بھی کی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے دو بڑے بھائی ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ میرے والد صاحب کے پاؤں کلاری کے ذریعہ کاٹ رہے ہیں اور بہت خون نکلا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِيَا مَالِنَا بس ان سے ایسی حرکتیں ہوں گی یا ہو چکی ہیں جن سے آپ کے والد کی جو خاندانی شخصی ہے بتاہ ختم یعنی گھر بٹوارہ ہو جائے گا تو آپ کو یہ خواب میں دکھایا گیا ہے آپ ایسی چیزوں کو نہ اختیار کریں ایسی خرابی ہیں جو آپ کے بھائیوں سے ہوئی ہیں والد کے ساتھ رہے والدین کے ساتھ رہے یا ان کے جو اچھے حصول ہیں ان پر کار بند رہے یہ بس باہر خواب کی تعبیر نہیں ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بازوں کے ساڑھے اُر رہا ہوں کبھی آسمان کی طرف کبھی ایک امارت سے دوسری مارت کی طرف اُر رہا ہوں اور جب میں یہ خواب دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے بعد میں بعد میں سکون ملتا ہے تیرہ سال سے یہ خواب آ رہا ہے اپنے آپ کو خواب میں اُڑتے ہوئے دیکھنا اس کی حالات و واقعات کے لحاظ سے تعبیریں ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں اللہ تعالیٰ شہرت دے گا عزت دے گا یہ اس کا معنی ہے اور حالات و واقعات کے اعتبار سے کسی بندے کے اندر اگر جنسی گناہ ہو تو وہ بھی اس کے معنی تعبیر کے اندر آ جاتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حاملہ ہوں اور میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور خود مر گئی ہوں لیکن میں ابھی شادی شدہ نہیں جس عورت کو یہ خواب آئی ہے نماز کی پابندی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا خامن دے گا اور نامور اولاد دے گا اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے یہ بعض تعبیریں ہیں بڑی خطرناک تو ایسی جو تعبیریں ہیں وہ پیج پر ایڈمن کو پرائیوٹ سوال میں ڈال دیں یہ بھی موسیقی